عربی بھاشا کے شبد سحو کا ارث ہے کسی چیز کو بھول جانا اور اس پر دھیان نہ دینا سجدہ سحو سے ابھی پرائی وہ دو سجدے ہیں جو نماز کے انت میں اتھوہ نماز کے بعد کسی تروٹی کو پرن کرنے اتھوہ نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دینے کے کارن کیے جاتے ہیں اس میں فرض ایم نفل نماز دونوں برابر ہیں سجدہ سحو کے کارن یہ ہیں ادھکتہ کمی اور سندے جہاں تک ادھکتہ کی بات ہے جیسے کوئی رکو یا سجدہ یا قعود ارثات بیٹھنے میں نردھار اتحد پر وردھی کر دے تو اس کے لیے وہ سلام فیرنے کے بعد دو سجدہ کریں جہاں تک کمی کی بات ہے جیسے کوئی ویقتی کسی رکن کو چھوڑ دے جیسے رکو یا سجدہ تو اس کے لیے وہ پہلے اس رکن کو ادا کرے گا پھر اپنی نماز مکمل کرے گا اور سلام فیرنے کے بعد سحو کا دو سجدہ کرے گا اور جس نے کسی واجب کو چھوڑ دیا جیسے پہلا تشہد اور اس کے لیے بیٹھنا تو وہ اپنی نماز مکمل کرے گا اور اس واجب کو پھر سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سلام سے پہلے دو سجدہ کرے گا اور جہاں تک سندہ کی بات ہے جیسے تین رکع تماز پڑھی اٹھوہ چار اور یدی اسے دونوں میں سے کسی ایک کا گمان زیادہ ہو تو اسی کو صحیح مان لے گا اور سلام کے بعد سجدہ سہو کرے گا کنتو یدی دونوں میں سے کسی ایک کا گمان پڑبل نہ ہو تو یقین کو آدھار بنائے گا ارثہ دونوں میں سے جو کم ہو اس کو مانے گا ادا حرم سوروپ یدی تین اور چار میں سندے ہو جائے تو تین مانے گا اور چوتھی رکع پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے پرو دو سجدہ کرے گا ارثہ یدی واجب کو چھوڑ دے اتھوہ سندہ اتھپن ہو جائے اور کسی ایک کا گمان پڑبل نہ ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدہ کرے گا جبکہ یدی رکع چھوڑ دے یا نماز میں وردی کر دے یا سندہ اتھپن ہو جائے اور دونوں میں سے کسی ایک کا گمان پڑبل نہ ہو تو ایسی استحطی میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سحوڑ کرے گا سجدہ سحوڑ کو سلام پھیرنے کے پہلے یا بعد میں دونوں پرکار سے ادا کرنا جائز ہے یدی نمازی سجدہ سحوڑ کرنا بھول جائے اور نماز سے فارغ ہو کر نکل جائے تو وہ لوٹ کر آئے اور سجدہ سحوڑ ادا کرے کنتو یدی عوضی لمبی ہو جائے یا وضوع ٹوٹ جائے تو سجدہ سحوڑ اس سے معاف ہو جائے گا امام یدی نماز میں بھول جانے کے کارم سجدہ سحوڑ کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی ان کا انکرن کرتے ہوئے سجدہ سحو کرنا ہوگا چاہے اس کے ساتھ امام کو بھول ہوئی ہو اتوا اکیلے امام سے بھول چوک ہوئی ہو کنتو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے سے یدی بھول چوک ہو جائے تو اس پر سجدہ سحوڑ نہیں ہے ہاں یدی اس کی کچھ نماز امام کے ساتھ چھوٹ گئی ہو اور اس سے بھول چوک ہو جائے تو اپنی چھوٹی ہی نماز پرن کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا ایک ہی نماز میں یدی نمازی سے کئی بار بھول چوک ہو جائے تو سبھی بھول چوک کے لیے ایک ہی بار سجدہ سہو کرنا کافی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ویقتی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے الجھا دیتا ہے تاکہ اسے پتا نہ چلے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے یدی تم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو تو وہ بیٹھے ہوئے دو سجدہ کر لے